چوتے سرکار حضرت امام زین العابدین کے خوبصورت روایہ تھی جو مولا سعید سجاد کو نمازوں کی حد تک تو پہچانتے ہیں کہ مولا ہزار ہزار اکت نماز پڑھا کرتے تھی مولا صحیف سجادیہ انہوں نے دی ہے دعائیں مانگا کرتے تھی اس طرح تو مولا سعید سجاد کو پہچانتے ہیں لیکن شاید اس رخ سے نہیں جانتے کہ مولا سعید سجاد فرماتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں کہ بازار جاؤں اور بازار سے اپنے گھر والوں کے لیے گوش خرید کر لاؤں اور فرماتے ہیں کہ میرے لیے یہ کام کرنا ایک بندے کو خرید کر آزاد کرنے سے زیادہ بہتر میرے زیادہ بہتر ہے کہ میں گھر والوں کو اس طریقے سے خوش کروں اور اسی طریقے سے جہاں اپنی والدہ کے ساتھ البتہ وہ والدہ حقیقی والدہ نہیں تھی کیونکہ ولادت کے وقت تھی ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا لیکن جنہوں نے انہیں پالا ہے اور دائیہ تھی ان کے ساتھ جب دسترخان پر ویڈا کرتے تھے مولا سعید سجاد ان کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے تو کسی نے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے جتنے نیک لوگ ہیں شریف لوگ ہیں وہ تو کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں اور آپ کھانا نہیں کھاتے آخر وجہ کیا ہے امان مصر عشاء فرمائیہ کہ مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ جس لخمے کی طرف میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی لخمے پر میری ماں کی نگاہ موجود اس لئے میں شرم محسوس کرتا ہوں کہ اس لخمے پڑھنے والا اس لخمے پر اپنا ہاتھ آگے بڑھا ہوں جس میں میری ماں کی نگاہ ہو اس لئے میں کھانا ان کے ساتھ تناول نہیں کرتا تو ہر ایک کیا اپنا اپنا ایک لائف اسٹائل ہے اگر وہ واجبات کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہا ہے تو ہمیں کچھ کہنے کی جات نہیں ہے کہ بھئی تم یہ کم کرتے ہو یہ زیادہ کر لو اس طرح زندگی گزارو جیسے میں کرتا ہوں ایسا تم کرو ہر ایک کا اپنا لائف اسٹائل ہے ہمیں اپنے انداز میں بہتر اور شایسا طریقہ سے گفتو کر کے اسے راضی کرنا چاہیے صحیح راضی کی طرف ہدایت کرنا چاہیے باقی پروردگار کا کام ہے کہ اسے ہدایت کی توفیق دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے